ابھی تک ارنب گوسوامی والے معاملے میں زمانت پر سنوائی چل رہی ہے اور ان کے وکیل حریش سالوے نے کئی سارے بندو عدالت کے سامنے رکھے ہیں پہلی بات انہوں نے کہا کہ یہ کانٹریکچول ایگریمنٹ کا معاملہ ہے جس میں کانٹریکٹ دیا گیا تھا انوی نائک کو انٹیریر ڈیزائن کرنے کا سٹوڈیو کو انٹیریر ڈیزائن کرنے کا ایسے میں اگر کچھ بقایا تھا بھی تو جس نے لیبر کو کانٹریکٹ دیا تھا اس کے خلاف معاملہ بنتا ہے نہ کہ آپ جو اس ارگنائزیشن کا سینئر موسٹ ادھیکاری ہے آپ اس پر سیدھے الزام لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے دیش قانون میں بیل نیم ہے جیل نیم نہیں ہے بیل کا ادھیکار دیا گیا ہے ناغرکوں کو اس کے علاوہ کوئی پور سوچنا نہیں دی گئی تھی باقاعدہ ہتھیار بند جو پولیس والے ہیں وہ اچانک سے گھر پر پہنچے اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا ایسی کئی ساری باتوں کا ذکر عدالت میں کیا گیا اور ابھی اس سمیں سوشل میڈیا پر بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں لوگ حوالہ دے رہے ہیں سلمان خان والے کیس کا جس میں انہیں جب پانچ سال کی سجا سنائی گئی اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بھیتر انہیں بیل بھی مل گئی ایسی تمام باتیں اس سمیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا ارنب گو سوامی نے کیا کر دیا جو انہیں بیل نہیں دی گئی بہرحال سنوائی چل رہی ہے اور انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کیا اس پر نرنے سناتی ہے لیکن جس طرح کی سنوائی میں جسٹس چنٹرچوٹ جی نے اپنا پکش رکھا ہے اس میں انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ پولیس حراست میں لے کر پوچھتاش کا تو یہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا اور اس میں نجی سوطنطرتا پر نشانہ بنایا گیا ارنب کو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ سرکار کے کہنے پر کیا گیا ایسا لگ رہا ہے ہری سال میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خطرناک پرمپرہ ہے اس طرح سے سرکار کے کہنے پر معاملے کو دوبارہ کھولنا اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک معاملہ ایسا ڈھونڈ کر کھول کر نکالا گیا اور اگر اس طرح کی پریکٹس شروع ہوتی ہے دیش میں تو یہ بہت خطرناک ہوگی بار بار یہ کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات کہی گئی کہ جانچ یہ جو پوری پھر سے اوپن کی گئی ہے یہ مہارا شرکار کے منتری کے کہنے پر کی گئی ہے اور ارنب کو جانبوش کر نشانہ بنایا گیا تو یہ ساری باتیں ہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کے کہنے پر دخل اندازی کی گئی اور دوبارہ جانچ کا آدیش غلط تھا ہری سال پر بار بار اس پاتھ کو رکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے خود ہی کہا ہے کہ اگر آج وہ خلسک شیپ نہیں کرتے ہیں تو پھر دیش بناش کے راستے پر جا سکتا ہے نیجی ستمتتہ کو آزادی دینے کی بات کہی گئی ہے یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ آج سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ایک طرح سے نظیر ثابت ہوگا سبھی نشلی عدالتوں کے لیے اور سبھی لوگوں کے لیے کہ ہمارے دیش کا قانون ابی وقتی کی آزادی کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور ساتھ ہی بار بار اس پر زور دیا گیا تاکہ ہمارے دیش میں بیل نیم ہے جیل نیم نہیں ہے اگر کوئی وقتی کو بیل مل سکتی ہے تو اسے بیل دی جاتی ہے اور زمانت نہیں دیے جانے کی جو ستھتی بنتی ہے وہ تب بنتی ہے جب ثبوتوں سے چھڑ چھاڑ کا ماملہ ہو یا پھر ایسا رکھتا ہو کہ وہ دیش چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے یا پولیس کے پہنچ میں نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بھی ارنب کو بلائے گیا پولیس کی پوچھتاش کے لیے انہوں نے ہر بار اپنا سیوگ دیا اس لیے بار بار ہریش سالوے اس طرف کو رکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں عدالت سے کہ آخر ارنب کو زمانت کیوں نہیں دی جا سکتی اور ارنب پر کوئی ہتیا کا ماملہ تو ہے نہیں یہ جو پورا ماملہ ہے یہ کنٹریکچول ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں پیسہ نہیں ملا یا پیسہ دیے جانے کی سمیں سیما جو تھی اس وقت تک کام پورا نہیں ہوا تھا یا جو بھی ماملہ ہے اس کی جانچ کی جا سکتی ہے انہیں باہر رکھ کر اور ایک سب سے بڑی بات جو آج ہریش سالوے نے اٹھائی ہے عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس پورے ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے کہ ان کو اس طرح سے کیوں گرفتار کیا گیا بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کو بتانے ترنت لوٹ ہوں گا